اگر بیہار میں سیلاب کا قہل برپا ہوا انسان اور جانور دونوں ہی بھکمری کا شکار ہیں سرکاری اور غیر سرکاری امداد لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے ایسے میں ایک غیر سرکاری ادارے الامداد چریٹبل ترسٹ نے قریب تین ہزار سکلات جدگان کی بیچ رہت کیشے تقسیم کی پیش ائرپورٹ شمالی بیہار بار سے بے حال ہے انسان، جانور، چرند، پرند، فصلے، کھیتیاں، کاشتکاریاں یا یوں کہیں کہ سب کچھ بہ گیا پانی میں زندگی بھر کی کمائی پلوں میں نظر آب بھوٹے سیلاب زدگان کی اجڑی ہوئی درستی کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مدد کی ہے کیونکہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں اور ایسے وقت میں لوگوں کی اس مصیبت میں ہمیشہ کی طرح فرشتہ بن کر سامنے آیا ہے الامداد چریٹبل ٹرسٹ ٹرسٹ کی جانب سے تقریباً تین ہزار لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئے یہ جو ریلیف تقسیم کیا جائے گا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ غریبوں کی جہاں تک مدد ہو سکے اور ہم نے اپنی سوچ ہے اور انسانیت کا معاملہ جہاں بھی آتا ہے اس کی بھلائی کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ اصل مقصد ہے اور ہر جگہ جہاں بھی غریبوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں پہ ہم کو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ پروگرام صرف یہی تک ہے کہ اور جگہ بھی چلائے گا نہیں یہ تقریباً کچاس رسے ہمارے ہاں کام کرنا آئیس کا اور آگے بھی چلتا رہے گا یہ تقریباً سیتہ مریہ اور مظفر پرزیلے کے اکثر علاقوں میں یہ کام حنواتی تک جانے گا